ایک اور ہے دھاردھار مومن خالد بن ولید یہ بھی پرائیوٹ جائر میں بولا تھا مجھے کیا بھی جوکر ہاں مسٹر جناب بولیے سر ہاں جناب جوکر صاحب بولیے بولے بولے سر بولنا تو آپ نہیں ہیں آپ پرائیوٹ جائر میں کہہ رہے تھے مجھے ایڈ کار ہاں بھئی محمد ٹیررنس تھا کہ نہیں اے بھائی صاحب نام دیکھ کے پھٹ رہی ہے کیا آپ کی کس نے کہا ہے نام دیکھ کے پھٹ رہی ہے صرف آپ کو تو فل سکرین کر دی اپ آگے میں بتائیں اس کی ہلا بھئی کے ساتھ اچھلی آپ بتائیں جو حدیث آپ مرفو حدیث دکھا رہے ہیں کس کس ہے مسلم کی پانچ recibir دکھا رہا ہی آگے لیں دیکھا یہ رہا دکھا یہ رہا دیکھا یہ كان mesh اللہ شایدی ہے میرا بچہ یہ لے پڑے صرف کیا لکھا جی bible میں دکھاؤ اردو میں دکھاؤ نیو شاید صرف اربی کہ تو اور میں یہ دیکھاؤ نیو نہیں کیا تھا عرہد western ڈھونڈ کے لاؤ صفح نہیںorse ہے ایسا میں لکھا ہوں تمہارا یہی ہے نہیں اس میں کیا لکھا بھائی تم اوردو میں لاؤنا میں اردو میں لاؤنا میں مرسا ہوں جو کری گری مت کرو جو بول رہا ہے اوردو میں لاؤ ارے بھائی یہ لے تمہارا ترجمہ نہیں چی مجھے تو تو یہ لکھے آؤ اری میرا ترجمہ نہیں ہے یہ سنہ.com کا ترجمہ ہے یہ لے translate.google.com یہ ایرابیک وکٹوریس وید تیرر ہندی ویڑنے اور میں نے آتنک سے ویریج اور میں آتنک سے ویجائی ہوا اور ہٹ آتنک سے ویجائی ہوا یہ گوگل ترانسلیشن ہے کیا کروں یہ تم اپنے پاس رکھو مجھے پورے اردو میں مجھے پرواہ نہیں ہے میں آپ کا نوکر نہیں آلگا آپ اردو میں خود پڑھ سکتے ہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو جیک مار رہے ہو حدیثیں اردو میں آئی تھی اردو میں آجاتی ہے محمد نے اردو بولی تھی محمد نے اردو بولی تھی یا عربی بولی تھی تم کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں تمہارے گوگل ترانسلیشن میں گوگل کو کیوں مانوں مات مانو یہ سننہ.کوم کی ترانسلیشن ہے میں سننہ.کوم کو کیوں مانوں میں تم کو بول رہا ہوں مردو میں دکھاؤ تم مردو میں نہیں پاگل کا بچہ میں دماغ خراب نہیں ہے میرا بے وقوف جاہل ان پر ناماکول تمیز ہی نہیں ہے بے وقوف لوگ ہیں جوکر انسان ڈنگر جناب ساچیز بیس صاحب آئے ہیں جی سر آپ بتائیے ہمم مہمد ترریسٹھ کیوں تھا؟ وہ بات میں بات کریں گے میں تو آپ کو بتا ہے میں سوی بات نہیں کرتا ہوں ایسی وی حادث ہوviolent پہ میں اس بات کرتے ہیں آپ کی بات پر بات کرتے ہیں آپ کے خود کے لفظ پر بات کرتے ہیں آپ نے جو کہا اسی پر بات کرتے ہیں آپ نے کہا شروعات میں آپ نے کہا کہ ایک دم پہلا سینٹنس تھا آپ کا کہ اس انڈیا میں شروعاتی دوروں میں اسلام کو بے وجہ جو ہے آگے پرموٹ کیا گیا آج کل پرموٹ کیا گیا سنتالیس کی لڑائی کے بعد سنتالیس کی لڑائی کے بعد تو سیدھا سا question بنتا ہے کیوں پرموٹ کیا گیا باوجود اس کے کہ اس وقت بھی سب کچھ ہندووں کا ہی تھا اور سب کچھ نائی وٹوں کے لیے آگے چلیں وٹوں کے لیے وٹوں کے لیے وٹوں کے لیے آج کیوں نہیں کر رہے تھے تب ہی تو مسئلہ ہے تب ہی تو دکھا رہا ہوں میں کہ جو اصل ہندو ہیں جو لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ان کو سمجھ آجے کہ اسلام ہے کیا تو یہ جو ووٹ بینک کے لیے جو ہمارے پولٹیشنز یہ حرکت کر رہے ہیں ان کی حرکت میں یہ لوگ نہ آئے اور میں یہ سٹریم کیوں کر رہا ہوں آج نہیں کر رہے ہیں آج تو گانچ لات دے کے دھڑا 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 اگر ایسا ہوتا نہ اگر ایسا ہوتا نہ آج کل اگر ایسا ہوتا نہ آج کل تو تم جیسی قوم یہاں پہ آکے بکباس نہ کر رہی ہوتی بلکہ سیدھی ہو گئی ہوتی ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ محمد کو ہیلپ کیوں کیا ٹیرر کے ساتھ محمد کا اللہ محمد ٹیرر سے ہیلپ کیوں کرتا ہے میں جب ان سے ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو میں کیا بھولوں آخر بتا محمد نے ایک بندے سے بات کی اور پھر اس نے کہا کیسے قتل کر دو وہ لے کے آنا میں نے تم سے پہلے بھی مانگی تھی ویسے زیک جون جی نے 39 کا سپر شکر دیا زیک جی بہت شکریہ جانے بعد جی سر بولیں ہم یا زوم کر سکتا ساہل زوم کر سکتا ہو گیا آدم نہیں واہ زوم نہیں واہ سنان اپنے ماجہ کون سی ہے 3929 3929 بڑی عزبتر صدیز ہے جو ہمارے اس ٹاپک پہ بلکل سفیڈ بیٹھتی ہے دیکھیں یہ یار اس کو آپ زوم کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کی طرف زوم کیوں نہیں ہوتا یہ پی پی ٹی ہے نا اس وجہ سے آہ اس میں دیکھتا ہوں جو جو زید بھائی بناتے ہیں پی پی ٹی وہی والا ہے گئے یہ دیکھیں جی یہ حدیث ہے ورشب ایکسیفٹ اللہ ہی سیڈی ایس اس نے کہا ہاں اس نے کلما پڑ لیا ہی دن سیڈ گو اور لیٹھ ایم گو تو اب اسے جانے دو فر آئی ہی بین کمانڈی تو فائیڈ دا پیپل انتیل دی سیلائی لائی لالہ دین ایسی دو دو دیر بلد ہی ساری گئی میں میں نے فیو ریسرچ دکھائی تھی شروع میں جو تم نے دیکھ لی ہوگی نائنٹی نائن پرسنٹ سے لوگ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ انوبرجن کو مانتے ہیں کتنا اچھا کتنا صاف سترا سیدھا سیدھا ایک تھک گوڑ ایک سچے گوڑ کے طرف تو ان کے فیور میں جاری ہے بات کتنی فیور میں جاری ہے کس طرح لے کے آنا ہے قتل کی دھمکی دو تلوار کی نوک پر لے کے آنا ہے اور ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے کتے کی طرح گسیڑتے بھی لے کے آنا ہے تمہارے پر دوسری حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی آئی ہے بلکہ صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ تم سب سے اچھے انسان ہو کیوں کیونکہ تم لوگوں کی ملوکہ آپ کے گلے میں ڈالیں گے اس میں کلیف کیا ہے وہی گلگ بات ہے ٹھیک حدیث بات کلو حدیث بات کلو بھائی بھول جاؤ چین وہ کتے کو بھول جاؤ ٹھیک ہے تو بھائی یہ کیوں ہے زنجیر ڈال کر یہاں ہے تو بھائی آپ 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 مینکائنڈ کیوں آپ کرنا یہ سنو سچیس بحث یہ یہ طریقہ ہے تمہارے اسلام کا اور رسول اللہ کا لوگوں کے گلے میں جنزیریں ڈالوگے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ کوئی چیز غلط کی نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے ساہل بھائی غلط لگ جاتی اگر آپ مجھے اگر آپ ایک باتیں کر رہا ہوں آپ بھی پہلے کرتے ہیں آپ نے کس کس کے گلے میں جنزیر ڈالی میں رسول اللہ سے کروڑ درجہ اچھا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ اچھے ہوگا اور باقی کے لوگ جو رسول اللہ کی باقی کرو ایک منٹ جہاں بھی جا رہے ہیں جنزیر کون پھے گرہ ہے کسی گلے میں کیونکہ تم طاقت میں نہیں ہو سنتالیس پینٹیس سنتالیس پینٹیس اچھا ٹھیک ہے اب اس بات تو بات کر لیتے ہیں جب طاقت میں نہیں ہو تو جنزیریں نہیں ڈالوگے طاقت میں ہوگے یار میری بات پوری ہونے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں پہلے میری بات پوری ہونے دو سنتالیس پینٹیس جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تم لوگ آمن آمن کرتے رہو گے جب طاقت میں آو گے ابھی تم نے بیٹھ بیٹھ دھمکی دی ہے مجھے لیکن تم نے اس طریقے دھمکی دی ہے کہ فیل نہ ہو کیونکہ تم انڈیا میں ہو طاقت میں نہیں ہو پتتا ہے تمہیں کہ قانون اپلائی ہو جائے گا تمہارے اوپر یہاں پہ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تو تم لوگ بہت آمن والے بڑے شریف بن کے رہتے ہو جیسی طاقت میں آو گے زنجینے بھی آ جائیں گی بولو آپ کی اس بات سے گھر گئے آپ بتاؤ کہاں پر ابھی جو ہے اسلام کی طاقت میں ہے اسلام طاقت میں پاکستان افغانستان جنجیریں ڈال رہی ہیں آپ پہ بلکل ڈال رہی ہیں جنجیریں ڈال رہی ہیں ایجپٹ میں ایجپٹ میں پاکستان میں افغانستان میں بلکل ڈال رہی ہیں لو جی کتوں کی طرح افغانستان میں نون مسلموں کو مارا ہے انہوں نے پاکستان میں آئے دن کتوں کی طرح مارتے ہیں ٹھیک ہے سپیشلی کرسچن عبادی کو ان کی بچیوں کو اور ہندووں کی بچیوں کو ایک ڈان نیوز پاکستان کے اپنے نیوز پیپر کے مطابق ایک ہزار کرسچن اور ہندو بچیوں کو یہ زبردستی بڑی عمر کے مسلمان لڑکوں سے شادی کروا کہ انہیں کنورٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے خالی زنجیر فیزیکل نہیں ہیں یہ وہ زنجیریں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی اس کے بعد ایجپٹ کے اندر ایجپٹ کے اندر جو کوئی کرسچن اپنے گھر میں دعایا دعا رکھوالے اس کے گھر کو آگ لگایا تھے کہ اس نے چرچ بنا دیا ہے اس گھر کو مجھے یہ بندہ ہی 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 کر رہا ہے انڈیا میں بیٹھ کے جہاں پہ یہ ہندووں کے بیج میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہی 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 کر رہا ہے میں اسے کہتا ہوں جا کے مجھے ایجپٹ کے اندر اپنے گھر میں مورتی رکھے اپنے چار دوستوں کو بلا کے پوجہ کر کے دکھا دے اگر اس میں دو ٹکڑے کی حمد ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک پیسفل دین ہے ایجپٹ کے ویزے اور اس کی ساری وہاں کی ریائش وغیرہ کا پہہ میں دوں گا جس ہوتل میں رہے وہاں پہ ایک مورتی رکھے اور چار ہندووں کو کہے کہ آ کے یہاں پہ بدد کر کے دکھا دے مجھے اپنی سپر ویزن میں کر کے دکھا دے ویڈیو بنا دے میں دیکھتا ہوں کیسے بچ کے آئے گا وہاں سے آ بھئی بولا اور کچھ چیلنج ہے فل کرتا ہے یہ چیلنج ہے میرا فل کر کے دکھائے گا آچھا تو آپ نے جو ابھی جو پس پس کر کے دکھائے گا میرا چیلنج پورا کر کے دکھائے گا جو آپ نے پس پس کیا تھا انڈیا میں آکے کر کے دکھا دے کر کے دکھا دے وہ تو سائے سارے انڈیا سارے انڈینز نے سن بھی لیا آپ اس کی گھاٹ سے آپ کی سارے سارے انڈینز نے میری وہ بات سن بھی لیے میری وہ بات دیکھ بھی لیے آئی ڈنٹ کیر ناؤ تم ایک دفع نہیں تم ہزار دفع بولو تمہارے تو ہر چینل وہی باتیں چلا رہا ہے وہ انڈینز پھر بھی میرے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے ہر چیز کا ایک چیز کا پتہ ہے انہیں ہر انسان ماں کی کوک سے پیدا نہیں ہوتا علم لے کے جس طرح تم جو ہو ابھی تک بغیر تو آج نہ بھی بتانے کتنے عرصے تک بغیر رہو گے آگے چلتے ہیں بھاشا صاحب آئے ہیں بھاشا صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو ہاں جی مسلمان ہیں آپ سر میں مسلمان نہیں ہوں سر پھر آپ کیوں چھوڑے ہیں سر سر میرے کو وہ لوگ کنورٹ کرتا ہے نا سر میرے کو مسلم کنورٹ ہونا ہے ان لوگوں نے میرے کو اتنا بار بھاگا دیا اتنا بار بھاگا دیا میرے کو بات کرنے سے یہ نہیں کرتا ہے اس کا نام کیا ہے سر اوکے ٹھیک ہے سر آپ بالکل کنورٹ ہو جائیں جا کے وہاں پہ ہاں جی رومان ایمپائر کیا کہنا جاتے ہیں آپ آج کے ٹوپک پہ جی ایڈم جی کیا کہنا جاتے ہیں آج کے ٹوپک پہ سر جی ابھی ٹوپک تو آپ کو ٹیرر ورڈ سے ٹھو ایک تلاف تھا سر پہلے میں سون رہتے ہیں آپ کو مائک سے مودھ سر پہلے پیچھے کریں تاکہ آپ کی اواز سہیتری کیسے اور دوبارہ بولی اور ریپیٹ کریں اچھا ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں اس میں ایک ٹیرر ورڈ ہے نا ٹھیک ہے جی سر وہ ٹیرر ورڈ سے آپ کو ایک تلاف تھا نا مجھے ٹیرر ورڈ سے ایک تلاف نہیں ہے کسی قسم کا میں نے کب کہا مجھے ایک تلاف ہے میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کیا کہتی ہے اچھا کیا کہتی ہے مسئلہ بتائیں آپ کو کئی اتراز نہیں ہے ٹیرر پھیلانے پہ اتراز نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا اچھا تو آپ حدیث کھول رہے تو بائیبل بھی کھول لیجیے بگل میں بلکل کھول لیں کہ جب واپس آئے گی بائیبل کبھی تو حدیث میں بتا دیں ٹیرر کا ٹینشن نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی نہیں 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 آرے بھائی اگر حدیث کھول رہے تو بائیبل میں آئیزیہ نائنٹین سوینٹین بھی کھول لیں آئیزیہ کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے پہلے یہ تو بتا دیں نا مجھے پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی چلیں گے ایک بات کو پورا گھر کے پھر آگے جلا کریں ارے بھائیہ خود کے گھر میں چراغ سے پورا گھر جلا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں سمجھنا ہے کہ نہ اور آگے بولنے کا ضرورت ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ محمد کو ٹیرریس کیوں کہا گیا اللہ نے محمد ٹیرریس کیوں کہا مائیکل ہارٹ کا بک پڑھا ہے اوی یار مائیکل ہارٹ گیا بھاڑ میں بھائی دنیا کے سب میرا بھائی مائیکل ہارٹ بے اکوف تھا کون تھا بتا پہلے بھائی مجھے نہیں پتا کون تھا مائیکل ہارٹ یہاں پہ محمد ٹیرریس ہے تمہیں کام کر دوم ہے تو تم دنیا میں کرنی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ محمد کو ٹیرریس کیوں کہا گیا کہاں کہا گیا جو ٹیرر پھیلاتا ہے اس کو ٹیرریس نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں کہاں کہا گیا یہ تو بتا ہے بھائی یہ حدیث کے اندر آپ کے سامنے تو تھی ابھی آپ نے دیکھا تو ہے ابھی بھی آپ کو دوبارہ حدیث دکھا ہوں میں یہ لے پکڑے دوبارہ حدیث لے لیں جو بندہ ٹیرر جس کو ہیلپ کی گئی ٹیرر سے اس کو ٹیرریس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ای بین ہیلپ بائی ٹیرر ہم 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 ٹیرریس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ارے بھائی ٹیرر ورڈ سے آپ کو اختلاف ہے مطلب بھائی مجھے اختلاف نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بندہ ٹیرر پھلاتا اس کو ٹیرریس نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں پہلے ٹیرر ورڈ کا پہلے آپ مطلب دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے کیا جو ٹیرر ورڈ ہوتا ہے سب ٹیرریس کے لئے ہوتا ہے ٹیرر کون پھیلاتا ہے ارے میرا بھائی کسی سے اگر میرا دل میں مان لو کوئی ایک کیا بولتے ہیں ٹیچرس اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہے اگر اس کا ہارٹ میں ٹیرر نہیں بول سکتے ہیں یہ بچہ نہیں ڈر رہا نا قومیں ڈرتی ہیں ایک مہینے کی مسافت سے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو صحیح بخاری میں اس کی لمحی حدیث ہے یہ سب سائنے نے اس نے سنایا ہے پوری دنیا صرف میرے لئے اور میرے فالوورز کے لئے بنی ہے کیوں اللہ نے مجھے ویکٹوریز بنایا ہے یہاں پہ اسی عربی ورڈ کی ٹرسلیشن انہوں نے کیا ہے حالانکہ یہاں پہ بھی ٹیرر ہونے چاہیے ایک مہینے کی مسافت سے لوگوں کو پتہ لگا تھا محمد تک ٹیرریسٹ آ رہا ہے ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے ابھی محمد تک ٹیرریسٹ آ رہا ہے اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ اور کون سا ٹیرر ہے ٹیچر بھلا ٹیرر ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں تم لوگ نہیں 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 ہم تک بتا رہے جیسے مان لو انڈین آرمی ہے ٹھیک ہے جھوٹ ہے کیوں اس کو دیکھیں آرے پہلے سون تو رہے بھائی انڈین آرمی سے اگر کوئی کیا بولتے ہیں کوئی اگر ٹیرریسٹ اگر ڈر رہا ہے تو اس کے دل پہ انڈین آرمی کا ٹیرر ہے تو یہاں ہی بھائی استعمال کر سکتے کی نہیں کر سکتے یہ بتا میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ محمد جو کہ رحمت علی علمی کے رہے میرا بھائی تم پھر گیا میں پھر گیا میں اتصار ہمیشہ پھر جاتا ہوں میں ہمیشہ پھر جاتا ہوں تو ایک کام کر تو ایک کام کو تمہیں توبہ کر توبہ کر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یہاں پہ اللہ اسے محمد کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ٹیرریسٹ بنایا ایک مہینے کی جنرلی سے پہلے لوگوں کو پتہ لگ رہتا ہے محمد ایک ٹیرریسٹ آ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے پورا پڑھ اچھا سی دوسری چیز جو زمین ہے دھرتی ہے وہ صرف میرے لئے اور میرے فالورز کے لئے بنی ہے تاکہ ہم لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ سکیں دیر فور اینیون آف مائی فالورز ایک ٹائم آف دا پریئر ایس دیو لہٰذا میری قوم کے لوگ جب قدی جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں تین دبوٹی ہیس بین میڈ حلال فر می میرے لئے وار کی بوٹی جو ہے وار سے کیپچر جو ہے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ غلام اور سے وہ میرے لئے حلال کر دی گئی ہے یہ پہلے ہیس بھی نہیں ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی قوموں پہ یہ حلال نہیں تھی یعنی کہ جتنے بھی امبیاء آئے تھے کسی پر بوٹی وار بوٹی حلال نہیں تھی سوائے محمد کے پکول محمد کے فور محمد کے دن مجھے جو ہے انٹرسیشن کرنے کی اجادت دے دی گئی ہے پانچ ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آیا تھا میں واحد ہوں جو تمام دنیا کے لیے آیا ہوں اب مجھے یہ بتائیں باقی تمام چیزوں پہ سے کس کے برباد کرنا جاتے ہیں سب میں پروبلم کیا لگ رہا بھائی تم کو یہاں پہ کوئی پروبلم ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں پوری دنیا کے لیے آیا ہوں اور پوری دنیا صرف میرے لیے اور میرے فالورز کے لیے بنی ہے اور مجھے دیکھ کے مجھے بار میں سن کے لوگوں کے دلوں میں کم کپی تاری ہو جاتی ہے اور تیررسٹ آ رہا ہے تیررسٹ آ رہا ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اس میں کوئی پروبلم فیل نہیں ہو رہی کہاں لکھا تیرسٹ آ رہا تیرسٹ آ رہا ہے ایک دور یا تُو صحیح میں جو کہہ رہا ہے مجھاک نے کہا ابھی جو بھائی بھول کے کہا نا صحیح میں تُو جو کہہ رہا ہے سب بیسیکلی جب اللہ نمبر ون پوائنٹ پڑ اللہ میٹ بھی وکٹوریوس بھائی ہو ٹھیک ہے جب اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو ٹیرر دیا ہے کہ ایک مینے کی مسافت سے لوگوں میں ٹیرر پھیل جائے یہ تمہیں بات بلکل اچھی لگ رہی ہے سہی لگ رہی ہے اللہ میٹ بھی وکٹوریوس بھائی ہو بھائی ہو ایوہ بھائی ہو اگر تمہارے دشمن کے دل میں ارے دشمن کیا پھار میں ارے تو بھائی کیا ہو ہمیں دوش کے دل میں جب پاگل والا بات کر رہا ہے دوش کے دل میں ٹیررز رہے گا ایک سگند رکھو دشمن کس طرح بنا ہوں دشمن کیسے بنا ہے وہ صرف اس ویسے بنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں نہیں کیونکہ پروفیٹ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لئے باقی ان کے دشمن ایجپٹ کے اندر جب آپ نے ایجپٹ تک جا کے ایجپٹ تک جا کے آپ نے اٹیکس کیے ہیں انہوں نے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوا تھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اٹیکس کیوں کیے کیوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور کس لئے کیے یہ کہاں کا بات ہو آپ کے اپنے سارے کے سارے سکولرز جس مرضی تم ابھی تم حدیث میں بات کر رہا تھا ابھی تم ایجپٹ میں آ رہا تم ابھی تم کو رول آ دے رہے حدیث میں تم ایجپٹ میں جا رہے ہیں آپ ہس رہے ہیں اور دنیا آپ پہ ہس رہی ہے اوٹھو سوال ہی مارا رہا یہ جو محمد اٹیک کرنے جا رہا ہے ایک مینے کی مسافت پہ محمد اٹیک کرنے جا رہا ہے وہ لوگ تو اٹیک کرنے نہیں نہ آ رہے امان کی فرنجوں تک محمد نے اٹیک کیا تھا نا غزم اتبوک محمد نے کیا تھا نا مجھے بتائیے حدیث بھی بات کر رہا ہوں نا حدیث میں یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں اللہ has been made victorious by terror from a one month journey تو محمد جو ہے وہی اٹیک کرنے جا رہا ہے نا اگر کوئی بندہ محمد سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ سالہ ایک مینے کی جنی کر کے محمد پہ اٹیک کرنے تو نہیں نہ آ رہا محمد کو ٹیرریس بنایا ہے نا محمد جا کے ٹیگ کر رہا ہے نا کوئی اور تو محمد بھی ٹیگ نہیں کر رہا نا روک روک حدیث 305 روک ایک سنہیں کھول رہے ہیں آڑے اب کھولنی ہے حدیث اوکے کھول لیں میرے بھائی 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 آجی مردہ خورم مسلمان ہیں آپ جی سر جی سر جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر میری ممی مسلم ہے میرے پاپا نہیں تو ایک کائنڈ آف آپ کیا ہیں میں تو مسلم میں میرے پاپا کیونکہ ہندو ہے تو میں میں ایسا ڈسٹنکشن نہیں رکھتا ہوں فور ڈس چیٹ یہ تو شادی بھی شادی نہیں ہے نا اسلامی کے لیے اسلامی کے لیے ایک ہندو لڑک ایک مسلمان لڑکی نے ہندو مرد شادی کی یہ تو ویسے ہی آپ کی مہا جاہاں کبھی بھی مسلمان نہیں ہیں میری ممی مسلم نہیں اسلامی کے لیے آپ کی ممی زنا کر رہی ہیں دیلی سر ہو سکتا ہے اسلامی کے لیے آپ جاہز اولاد نہیں ہے اسلامی کے لیے آپ جاہز اولاد نہیں ہے اسلامی کے لیے آپ جاہز اولاد ہیں ہو سکتا ہے سر but i thought we can progress this debate with the first principles اگر ہم first principles کے through جائیں گے then i can explain you everything نہیں we are only explaining by the principle of islam no other principle yeah but اگر آپ کو flaws نکالنا ہے تو we can go through that right نہیں آپ جاہز اولاد ہے بھائی اسلام کے حساب سے ہو سکتا ہے سر پر میرے دوست کبھی مجھے ایسا کچھ کہتے نہیں ہیں دوست نہیں تمہارا اسلام کہتا ہے نا بھائی دوست آپ کے اچھے ہیں ہم بھی نہیں کہہ رہے آپ نا جاہز ہو ہم آپ کو valid اولاد مانتے ہیں اسلام کی بات کریں ہم لوگ جی ہو سکتا ہے سر میں نے زیادہ to be honest سر میں نے زیادہ پڑی بھی نہیں ہے اسلام کو زیادہ نہیں پڑی کیونکہ میرے گھر میں اتنے understanding نہیں ہوتی ہے religion کو لے کر اس لیے نہیں کہ آپ کی والدہ نے ویسی زنا کیا اور ساری عمر سے زنا کر رہی ہیں آپ بھی زنا کی اولاد ہیں according to islam ایک مسلم عورت ایک نون مسلم مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تو آپ کی والدہ بھی زنا کر رہی ہیں وہ بھی جھنم میں سڑیں گی اور اسلام کے مطابق آپ کی والدہ جھنم میں سڑیں گے نہیں سر ایسا نہیں ہوگا سر نہیں مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت دے سر what i am saying is رومان امپائر ہاں جی رومان امپائر اس بھائی کے سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپے کچھ بولنا ہے حدیث آگیا حدیث آگیا حدیث آگیا ابھی صبر لے لیں ٹھیک 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 کوئی بات ہے اگر آپ نے اس بھائی کے پر بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ ابھی حدیث کے بعد میں کریں میں کچھ بول سکتا ہوں سر بولیں سر بولیں سر میں وہی بول رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو اسلام ہے it's a very modern religion مجھے لگتا ہے کچھ ایک ہزار سال پہلے ہی کچھ آیا ہے ایک دیر ہزار سال پہلے it's a very modern religion and Prophet Muhammad just like any person can be he could be a very average person ہو سکتا ہے وہ average ہو انہیں اس time کے necessities میں اس time کے circumstances میں ہو سکتا ہے کہ ایک Prophet ٹائپ ہم نے انہیں مان لیا تو آپ اگر ان کے ٹیکس پڑھیں گے there are many flaws just like any other religion ان کے اس میں ایسا ہے کہ middle east میں اس time بہت زیادہ کہہ سکتے ہے ہیوانیت تھی بہت سا ریلیجن میں ہوتی ہے آپ روم میں دیکھیں گے روم میں بھی تھی اسلام میں ہیوانیت نہیں ہے ہر ریلیجن میں ہیوانیت کی 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 دیفنیشن یہ ہی ہے animal instincts and not animal instincts to be proper animal traits just like animal traits a human doing this kind of things that are very cruel okay very cruel تو اسلام کے اندر جب آپ لڑکیوں کو ملکل یمین بنا کے ان کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو ریپ کر رہے ہیں تو یہ ہیوانیت ہوگی کے نہیں جی سر ہوئی ہے تو اسلام خود ہیوانیت دکھاتا ہے اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف مسلمانوں کا ساتھ دینا اور کسی کا نہیں تو یہ ہیوانیت ہے کے نہیں سر I'm a vivid watcher of تاریخ فتح دو کائنٹ مسلم دو کائنٹ کے اسلام ہوتے I don't care I don't care کہ آپ کس کے فالوور ہیں what I'm care is کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے that's the only thing what I care about قرآن کے اندر آپ غلام عورتوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں ہاں یا نہ جی سر اوکے تو تاریخ فتح جو بھی کہتا ہے I don't give a damn to that guy آپ انہیں میرے پاس لے آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں I don't know کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ ہیوانیت ہے کے نہیں ہے جی سر اگر میں آپ کے گھر پہ اٹیک کروں اور آپ کی والدہ کو ملکل یمین بنا کے ان کے ساتھ ریب کروں میں ایسا نہیں کروں گا لیکن اگر کی بات ہے تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا جی سر سنا میں تو لکھا ہے جی سر تو برا لگے گا یا اچھا لگے گا آپ کو برا ہی لگے گا ضرور برا لگے گا اور مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ یہ ہیوانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ میجوریٹی کو بھی برا لگتا ہے اور I think I'm a part of this میجوریٹی سر تو پھر آپ اسلام میں نہیں ہیں باہر آچکے کیوں آپ ادھو در جا رہے ہیں سر I'm sorry سر پر مجھے ابھی دو منٹ کے لئے سر چیٹ سے مت نکالنا I'm a big big fan سر بیترین اچھی بات ہے سر آپ big big fan سر thank you سر سر نہیں 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 سر آپ میرے دوسر سر but the thing is میں بول رہا ہوں کی just like any other religion Middle East میں بہت ہے ہیوانیت تھی اس جگہ میں ایک ایڈیلوجی اس نے بولا no no I'm citing the history Roman empire اس نے history بولا رومن empire کو ابھی آپ سائیڈ پہ رکھ دیں for the sake of argument محمد نے جو لڑائیاں کی تھی وہ رومن کے ساتھ نہیں کی تھی والکل اینڈ کی تھی نہیں نہیں وہ نہیں کی تھی سبر کریں گے رومن empire سب سے لاز دو سال کے اندردر محمد کے پاس آئی تھی اس سے پہلے محمد نے جو اٹیک کیے تھے مشرقین مکہ کے اوپر کیے تھے یہودیوں کی اوپر کیے تھے اور عیسائیوں کے اوپر کیے تھی کریکٹ اور جیوز کے طرف زیادہ animosity پہلے تو بیسیک لی یہودیوں پہ کیا عیسائیوں پہ کیا اور مشرقین مکہ پہ کیا رائی آئی 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 موشتر جیوز اوپر پرامیٹر انمیز آئی یار مان لیا کیوں بار بار لیفت سائی لے جا رہے ہو لیفت رائی جو بار کر رہو میں اس کی بار تک رہو بھی پہلے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جو ہے اس زمانے میں سب سے پہلے ایک کافرہ عورت کے ساتھ اس نے نوکری کی اس کے پاس جی سر کیا نام تھا اس کا میرے کو کیا پتا میں نے پڑھا زیادہ پھر آپ ہماری سٹریمز دیکھیں آپ کو ذرا سر آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑھے گا ٹھیک دونوں پڑھئے ٹھیک ہے اور انجوائی کیجئے پھر آئیے گا پھر آپ جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ سے کپ شپ ہوئے گی